لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے شادی کے لیے ایک عجیب و غریب عمل لے کر حاضر ہوں جی ہاں شادی کے لیے ایک انوکھا عمل جس سے بفضل ہی تعالی ایک سال کے اندر رشتہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو بتلایا اور مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے اکابرین سے ثابت شدہ ہے اس لیے جو حضرات غیر شادی شدہ ہیں وہ خواہ مرد ہوئی عورت وہ نوجوان لڑکے ہوئی لڑکیا اس پر عمل کر کے دیکھیں یقین کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آپ کا اچھا رشتہ ہو جائے اب بغور سماج فرمائے آج کا عمل رمضان مبارک کے گیارہوے روزے کے بعد جو رات آئے آج دس رمضان ہے یعنی کل یہ عمل کرنا ہے کل گیارہ رمضان ہے تو گیارہ رمضان کی جو رات آئے گی وہ بارہویں کی شب رہے گی تو بارہویں کی شب میں یہ عمل کرنا ہے رمضان مبارک کے گیارہوے روزے کے بعد جو رات آئے یعنی بارہ ہی رات اس رات میں اشاہ ترابی اور بطر کی نماز کے بعد دو دو رکعت کرتے بارہ رکعت نماز نفر کی نیت سے پڑھو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی غرہ اللہ و احد کے پوری سورت ایک مرتبہ پڑھو اور بارہ رکعت نماز مکمل ہو جانے کے بعد نماز میں پڑھا جانے والا درودِ ابراہیمی پڑھیں اسی کا پڑھنا پہتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبرہیم و علی عبرہیم انکا حمید المجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی عبرہیم و علی عبرہیم انکا حمید المجید اس درود کا پڑھنا پہتا ہے یہ درودِ ابراہیمی کہنا تا ہے دوسرا کوئی بھی درود شریف پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل دنگی علیمی ہے پھر سب کا سباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں اور اپنی ضرورت یعنی رشتے کے لیے خوب دل لگا کر یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں الحمدللہ اس عمل سے لوگوں کی بڑی تعداد نے فائدہ ہویا اور آئندہ رمضان سے پہلے ان کا نگاہ ہو گیا دل لگا کر یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اس عمل کو بتلائی ہوئی تاریخ میں ہی کریں یعنی کل گیارہ رمضان کو جو بارہ ہری شب آئے ہی اس میں یہ عمل کرنا ہے ہاں اگر وہ تاریخ عورتوں کے عذر والے مخصوص دنوں میں آ جائے کسی عورت کو ماہواری آ رہی ہو تو کیا کریں تو ایسے صورت میں عذر سے پاک ہونے کے بعد جو پہلی رات آئے اس رات کو یہ عمل کرنا ہے نوٹ مصدورہ عمل اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے بلکہ یہ گزرگوں کا بتلایا ہوا ایک مجرب اور مفید عمل ہے جسے بطور وظیفہ اور علاج نہیں کیا جاتا ہے تجربے سے اس کا مفید ہونا ثابت ہوا ہے اللہ رب العزت جتنے میں نکاح لوگ ہیں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں اللہ ہم کا نیک صالح رشتہ دیا فرما دے اور اس عمل پاکی بلکت سے اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح رشتہ عطا کرنا گئے ہی چند کنمات کے ساتھ بخصت ہوتا ہوں وعافت ہوتا عبادا اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ